ایک مرتبہ حضرت لال شہباز کلندر ایک راستے سے گزر رہتے تو دور میں کوئی لوگوں کی بیڑ دکھائی تھی وہاں پر قریب گئے تو دیکھا ایک آدمی سب کو ریچ کا تماشا دکھا رہا تھا تو اس کے قریب گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اس وقت میں جو جانور کو تماشا دکھاتے تھے ان کو کلندر بولا جاتا تھا تو اس نے کہا میں کلندر ہوں تو لال شہباز اس بات پر مسکرائے تو اس کو گسانے لگا اور اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو لال شہباز کلندر نے فرمایا میں بھی کلندر ہوں تو ریچ نچانے والے آدمی نے کہا کہ آپ اور کلندر آپ کے پاس تو کوئی جانور نہیں ہے آپ تماشا کیسے دکھائیں گے تو حضرت لال شہباز نے فرمایا کہ تم اپنا تماشا دکھاؤ میں پھر تمہیں اپنا تماشا دکھاؤں گا تو اس نے اپنا ریچ کا تماشا دکھایا اور پھر حضرت لال شہباز کو کہا کہ اب آپ کی باری تو حضرت لال شہباز نے اس کو کہا کہ سامنے یہ دو درگ دیکھ رہے ہو ان کے بیچ میں سے گزرو تم کو میرا تماشا دکھائی دینے لگ جائے گا جیسے ہی وہ آدمی ان دو درگتوں سے گزرا تو ایسا اس کو محسوس ہوا کہ مجھے دوپ نہیں لگ رہی اور اس کو باغات نظر آنے لگیا جیسے ہی کچھ لمحہ گزرا تو سامنے سے ایک بڑا لشکر آنے لگا اور جیسے اس کے قریب آتا گیا اس کے دل میں خوف ہو گیا کہ یہ مجھے مار دیں گے جیسے ہی وہ قریب آیا لشکر تو اس کا سپیہ سالار آگے آیا اس کے اور اس کو کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کہاں تھے ہم آپ کو ڈونڈونڈ کر تھک گئے ہیں اور مہارانی کا بھی رو رو کر برا حال ہے تو ایسے ہی اس آدمی کو گوڑے پہ بٹھا کر لے کر گئے کرکار وہاں پر پہنچے جہاں بڑا محل تھا اور وہاں پہ جیسے ہی وہ شخص پہنچا تو اس کو مہارانی نے انہیں سے لگا لیا اور کافی رونے لگی کافی عرصہ گزرا وہ اپنی سلطنت چلانے لگا اور ایسے میں اس کے بچے بھی ہو گئے اور جب یہ بڑا ہو گیا تو ایک دریا کے پاس جا کے پیٹ گیا اور سوچنے لگا میں یہاں پر کیسے آیا تو پھر اس کو یاد آیا کہ میں ان دو درکتوں سے گزرا تھا یہ میرے ساتھ سب کچھ ہوا ہے اور جب ان درکتوں کے پاس پھر واپس گیا پھر سوچا کہ میں وہاں سے تو گزر کے آ گیا اب واپس جا کے دیکھوں تو کیا ہوتا ہے جب واپس گیا تو دیکھا ریچ وہیں پر پڑا ہوا ہے اور لال شباس کھڑے ہیں تو لال شباس کو کہنے لگا کہ کلندر میری سلطنت میرے مہارانیا میرے وزیر میری بادشاہت کہاں گئی تو حضرت لال شباس کلندر نے فرمایا کہ وہ ریچ والا تمہارا تماشا تھا اور یہ میرا تماشا تھا ہمارا سلام ہو ولی اللہ حضرت کلندر لال شباس پر مزید اس طرح کی اسلامیک ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سید عباس چاہ بخاری سبسکرائب کریں اور ہمارے پیچ کو لائک کریں مائک مائک